اسلام علیکم یوٹیوب فرنڈ جن فیملی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر طرح کی پرشانی اور بیماری حضور رکھیں آمین سوم آمین تو یہ جی بیک ٹو سکول سے پہلے ایک دن کا ولوگ ہے جس میں بچوں کے کبرز بغیرہ چڑھانے تھے کافیوں پہ کافیوں پہ میں نے کبرز بغیرہ چڑھائی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مشکل کام اگر ہے تو وہ کافیوں پہ کبر چڑھانا ہے اپنے وقت میں بھی کافیوں پہ کبر چڑھانا اور اب بچوں کو بھی کافیوں پہ کبر چڑھا کے دینا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کافیوں پہ کبر کیسے چڑھائی جاتے ہیں کتنا مشکل کام ہے کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے اور بول رہے تھے ماما کتنا مشکل کام ہے میں نے کہا اچھا چلے جب تک میں بڑی نہیں ہوتی جب تک ہیں تو میں آپ لوگوں کبر چڑھا دوں گی جب میں بڑی ہو جاؤں گی زیادہ تو نہیں چڑھا سکوں گی تو نہیں چڑھا خود ہی کر لینا کیوں بیٹا جی آج تو ہم لوگ نے جی ہماری میری کپی ہو رہی ہے اور ایک کپی ہو رہی ہے ہم نے بلو شیٹ بنگائی پتہ نہیں اتنا زیادہ سٹیشنری پر بل بنا تھا لیکن پتہ نہیں ایک کپی پھر بھی ہمارے پاس کور کام ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک شیٹ پڑی ہوئی تھی گھر میں گلو کلر کی تو پھر ہم نے وہ اس کپی کو اس کے ساتھ کور گا لیا تھا آگے پتہ بھی چلیں گا تو یہ دیکھیں جی میں اور میری جو بھانجی ہے نا بڑی دونوں ملکے ان بھائیوں کی اس کے بھائیوں کے اور میرے بیٹوں کی کپیوں پر کور چڑھائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ انہیں مجھے کمنٹس واپس میں بتانا ہے کہ کس کس کو کپیوں پر کپیوں پر چڑھانا اچھا لگتا ہے کون چڑھا سکتا ہے کون نہیں چڑھا سکتا کیا آج کل تو ویسے بھی جو شیٹس ہیں وہ بنے ہوئی ملتے ہیں کہ آج کل سکول کا سسٹم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام کی کپی بغیرہ لگائی ہوتی ہیں اور کور بہت کام ہی چڑھانے کو ملتے ہیں صرف جو شیٹس ہوتی ہیں پلاسٹک شیٹس جن بولا جاتا ہے وہ جو لوگ چڑھاتے ہیں بس ادھر وائز نہیں چڑھاتے اب جس سکول میں میری بڑی بیٹی جاتی ہے ادھر مجھے شیٹیں چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو وہ صرف اور صرف جو ہے نا اپنے سکول کا اس کا کاپی کے اوپر لاؤگو لگا ہو ہے نا اس کے بعد صرف پلاسٹک شیٹ چڑھاتی ہے باہر تو بڑا سمپل ہوتا ہے لے کر آتے ہیں بنی بنائی شیٹیں اور اس کے کاپی اوپر چڑھا دیتے ہیں کاپی پہ لیکن یہ جو بچے ایف جی میں پڑھتے ہیں تو یہ جو بچے ہیں نا کاؤیاں اپی ایس کی ہیں لیکن بڑی کاؤیاں لگتے ہیں اپ ایس کی لیکن ایف جی کے کاؤیاں نہیں WIN تو اس وجہ سے ان کو نا لگا کے دیا جاتے کver لگا کے دیا جاتے ہاں کی کور ہے تو آپ کو بہت سے بھی ہاں کی کور لاؤگ کے اوپر بچوں کے نام وقرآ لے کر تو کاؤیاں بہت ہی پیاری لگتی ہیں تیکھی ہیں پیار نہیں لگتیں بہت پیاری لگتے ہیں لیکن مسئلہ بھی اٹ cannon مسئلہ یو تج الانے کا ہانے ہوتی ہے وہ تو ممہ نے چڑھا کر دینی ہوتی ہے نا کیوں جی فرنڈز یہ میرا چھوٹا بیٹا آگیا اس کی بھی میں نے کابیوں پر کبر چڑھایا تھا لیکن اس نے نا ویڈیو نہیں بنانے دی مجھے کیونکہ اس میں جو لاسٹ پہ جو ویڈیو ہے نا وہ میرے بڑے بیٹے کی کابی کی ویڈیو ہے اس نے جو کام مگارہ کیا اس نے اس نے ویڈیو نہیں بنوائی تو جی بچوں کے ساتھ ساتھ تو آپ سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ کام بھی چلتے رہیں گے اور یہ دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا تھا کہ بچوں کی کابیوں کا تو مجھے تو بہت اچھے لگتی ہیں جب نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہیں نا تو کابیوں تو بہت اچھے لگتی ہیں اور اس کا صلح جب تب ملتا ہے کابیوں کو کبر چڑھانے کا جب بچے کام بھی اچھا اچھا کریں ٹیسٹ میں نمبر اچھے لے کر آئیں فرسٹ پوزیشن لے کر آئیں تو ماں کا دل اور ہی خوش ہو جاتا ہے کیوں بچوں تو اس دفعہ جی ماشاءاللہ سے میرے بچوں نے بہ جو میری امید سے زیادہ بڑھ کر نمبر لیے تھے عمران بیگنے بھی اور آیان بیگنے بھی میں نے سوچا نہیں تھا جتنے انہوں نے ماشاءاللہ سے نمبر لیے تھے تو یہاں پہ جی کپی پی کبر چڑھ جگا تھا اور اب بہباری ان کے ناموں کی تو یہاں پہ جی ہم جو سٹیکرز لے کر آئے تھے تو یہ بچے اپنی اپنی مرضی کے جو ہمارا دوری مون لگا ہو تو ہمارا کون سا تھا دوسرا اینگری برڈز ہاں جی تو دوری مون اور اینگری برڈز جو ہے ن اینگری برڈ بھی ان کا تھا چلیں جی تو یہ دیکھیں آپ سٹیپ 2 شروع ہو گیا ان کے اوپر شیٹس یہ بھی بڑی محنت کا کام ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں کی کبر کے نسبت یہ جو شیٹس اینہ پلاسٹک شیٹس یہ جلدی چڑ جاتی ہیں ان پہ اتنا ٹائم نہیں لگا تھا ایسے بھی میں نے آپ کو ایک کپی کا دکھا رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ جلدی کام ہو گیا تھا دوسرا کام تو بہت مشکل کیکہ یہ بھی ڈار ہوتا ہے کہ وہ شیٹس اینگری برڈز جو ہے کہیں سے پھٹ نہ جائے یا کچھ ہو نہ جائے اس کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے چلیں گے اسی کے ساتھ آپ سے ایک جو ریکوست ہوتی ہے کہ ہمارے ولاغ اگر آپ کو پسند آتے ہو تو شیئر کریں کمیٹس کریں اور بہت زیادہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور چینل کو سبکرائب کر دیں بہت ضرور کریں جی بہت ضرور کریں گے اور اس پر میرے بیٹی کی رائٹنگ بھی آپ دیکھئے گا اور یہ بلو کاپی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ڈیفرنٹ ہے وہ ہے جی جس میں ہمارے شیٹ کام ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور ہم نے اس کو اسی سٹی کی بلو کاپی بنا دی کہ دیکھیں اس بلکل سٹی فرنٹ رہے چلیں جی اجازت چاہتے ہیں آپ سے اور ملتے ہیں ایک نئے بلوگ میں تینکیو سو مچ کیپ وچنگ اور جی اللہ حافظ اور دیکھیں امران بے کی رائٹنگ کتنی پیاری ہے اور سب نے اپریشیٹ کرنا ہے اور کمنٹس باکس میں بتانے کہ میرے بیٹی کی رائٹنگ کیسی ہے اللہ حافظ